تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں عارف بھائی 20 سے 25 دن بعد کان پر کچھڑی اگرمی پھر سے سارس سے ملنے کے لیے پہنچے ہیں اور انہیں اس بار سارس سے ملنے کے لیے چھوڑ دیئے ہیں اور دیکھئے دوستو سارس جو ہے عارف بھائی کو دیکھ کر تورن تھی پہچان گیا اور وہ دیکھے کس طرح سے ریئے کر رہا ہے دوستو آپ لوگ کیسے ہیں ویڈیو میں بن رہے گئے لارس تک اور دیکھئے سارس اور عارف کی دوستی کی کہانی جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں جب عارف اکھلے سیادو جی کے ساتھ میں کان پر کچھڑی اگر سارس سے ملے تو انہیں ملنے نہیں دیا گیا انہیں یہ بولا گیا کہ ابھی وہ کارنٹین میں آپ اس سے ابھی نہیں مل سکتے جب اس کا کارنٹین پورا ہو جائے گا تو آپ سارس سے مل سکتے ہیں تو اس دن کا انتجار کرتے ہوئے آج بیس دن بعد جو ہے عارف بھائی کان پر کے چھڑی اگر میں سارس سے ملنے پہنچے ہیں تو دوستو اب ان کا کارنٹین جو ہے پورا ہو گیا ہے اور عارف بھائی جو ہے وہ سارس سے ملنے کے لیے کان پر کے چھڑی اگر پہنچ چکے ہیں اور دیکھئے دوستو چھڑی اگر گھر میں اس سارس عارف بھائی کو دیکھ کر کس طرح سے رییکٹ کر رہا ہے جو کی دوستو سارس جو ہے بیچ سے پچیس دن بعد بھی عارف بھائی کو پہچان گیا جو کی سب کو یہ لگ رہا تھا کہ دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے یہ عارف سارس جو ہے عارف کو پہچان پاتا ہے یا نہیں لیکن دوستو دیکھئے سارس کس طرح سے ریئیٹ کر رہا ہے اس کو دیکھنے میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ عارف بھائی کو پہچان گیا اور جیسا کہ دوستو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سارس جو ہے عارف بھائی کے ساتھ ان کے گھر پر بالکل آجاد طریقے سے گھوم رہا تھا فر رہا تھا لیکن یہاں پر دوستو دیکھئے اسے قید میں رکھا گیا ہے ایک جو ہے بیڑے میں اسے بند کر کے رکھا گیا ہے جس میں وہ چودہ پندرہ دنوں سے جو ہے دوستو بند ہے تو دوستو دیکھئے کیا یہ صحیح ہے بلکہ وہ عارف کے ساتھ ہی تھا تبھی کھوستا تو دوستو آپ کو اس ویڈیو پر کیا رہا ہے کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ یہ جو ہے سارس جو عارف بھائی کے ساتھ رہنا تھا یا اس چھڑیے گھر میں ٹھیک ہے اور دوستو آپ لوگ ویڈیو میں نئے ہیں تو چینل کو کر دیجئے ساسکرائب موسیقی 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 موسیقی